آپ جب صحیح بخاری پڑھتے ہیں حدیث نمبر 3346 اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زینب بنت جہاش رضی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ان کی گھر میں دورتے ہوئے آئے اور بڑے پریشان جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوف تاری تھا بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور ام الممینین زینب بنت جہاش رضی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ان عربوں پر لانت ہو یعنی vote to the Arabs یعنی اس خدر پریشانی ہے ہمارے اوپر ان Arabs کو سمجھنا چاہیے اور ایک عام اعتبار سے امام انسانوں کو سمجھنا چاہیے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کی جو خوم ہیں جو خید ہے اب اس دنیا میں یہ مسلمانوں کا جو خیدہ ہے انہوں نے جو دیوار کو کھود کھود کر اپنی انگلیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کہا کہ اتنا بڑا چھیت کر دیا اتنا ہاتھ سے بتائے یعنی اپنی انگلیوں کو اٹھے اور اس انگلی کو ملا کر کہا کہ اتنا انہوں نے چھیت کر دیا اور انخریب وہ دیوار توڑ کر لوگوں میں آ کر فتنہ مچانے والے ہیں لوگوں کو مارنے والے ہیں اور بہت زیادہ فساد اور بربادی لوگوں میں لانے والے ہیں اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کیسی ہے کیسے اپنی امت سے آئے یعنی آپ سے اور مد کو کتنا چاہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر کی کیفیت میں آئے کہ کئی میری امت کو انہوں کو چھو جائے کیونکہ یہ چیز تو ہونے ہی والی ہے قیامت سے پہلے جو دس بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک کیا ہے یاجوج موجود کی پوری خوم یہ پوری خوم آنے والی ہے دنیا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو زینب بنت جہش رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا اب دیکھیں عائشہ رتی اللہ تعالیٰ کوئی سوال پوچھتی تو ہمارے لئے وہ علم کا باز بن جاتا کہ کتنا پیارا سوال کیا کہ کتنا پیارا جواب ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا تو ویسے ہی سبحان اللہ زینب بنت جہاز رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ ایسے ہی بربادی کریں گے ایسے ہی لوگوں کو ماریں گے ایسے ہی فتنے کریں گے جبکہ انسانوں میں نیک لوگ موجود ہیں اب دیکھیں زینب بنت جہاز رضی اللہ تعالیٰ کا دور صحابہ صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں تو یعنی نیک لوگ رہنے کے باوجود یاوجود موجود آ کر فتنہ کریں گے برباد کر دیں گے انسانوں کو تو کہا کہ ہاں نیک لوگ ہونے کے باوجود یاوجود موجود آئیں گے اگر برے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے تعدیز سے کیا سمجھ میں ہے خیامت کے خریب برے لوگ جو اور بڑھ جائیں گے ایسے وقت پر یاوجود موجود آنے والے ہیں تو اس کو ہم کو بڑے اچھے انداز سے یہ سمجھ جائیں کہ چلو کب آئے گا دیکھتے ہیں نہیں ہم کون سے فتنے میں کب پڑتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں ہم کو اس کے لئے پریپیرڈ رہنا چاہیے تیار رہنا چاہیے اللہ کی کتاب سے جڑ کریں انشاءاللہ تو یہ ایک حدیث ماشاءاللہ ہم کو زینب بنت جہاز رضی اللہ عنہ کی صیرت سے ملتی ہے